مولانا صاحب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں اور وہاں سب سات میں کلاس میں رہتے ہیں تو کیا لڑکا اور لڑکی آپس میں دوست ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال آج کے زمانے کے مطابق اکثر جوانوں کا ہے تو دیکھیں اللہ نے اس دنیا میں مرد اور عورت دونوں کو خلق کیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے لئے قرار دیا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ حلال اور صحیح راستہ اپنایا جائیں اب رہی بات یہ کہ آپ دونوں ایک ہی سکول میں ہیں یا ایک ہی کلاس میں ہیں ایک ہی ساتھ کسی پروجیکٹ کو انجام دے رہے ہیں یا کوئی علمی سوال ہے تو اس کو حل کرنے کے لئے کوئی حرج نہیں ہے آپ اتنی ہی حد تک پروجیکٹ کے حد تک یا اس سوال کے حد تک ہی آپ جو ہے نامحرم سے گفتگو کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے کہ فتنے اور فساد کا ڈر نہ ہو اور شریعت کے قوانین کی پابندی کی جائے غلط خیال نہ ہو حرام میں پڑھنے کا ڈر نہ ہو لیکن حرام میں پڑھنے کا ڈر ہو یا فساد کا خطرہ ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے یہ یاد رہے کہ شیطان ہر آن کوشش میں رہتا ہے وہ کس طرح سے مومنین کو بہکائے اور انہیں حرام کی طرف لے جائے جب آیت اللہ سستانی حفظ اللہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ لڑکوں کا لڑکیوں سے دوستی کرنا جبکہ صرف بات کرنے کی حد تک ہو کوئی غلط خیال بھی نہ ہو بلکل سالم دوستی ہو تو کیا یہ جائز ہے تو آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کا جواب ہے کہ جائز نہیں ہے اور ایک سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں دو نام احرم کا بغیر شادی کے آپس میں رابطہ چونکہ گناہ کا سبب ہوتا ہے لہذا جائز نہیں ہے اور آیت اللہ خام نہیں حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ نام احرم کے ساتھ دوستی چاہیے دوستی شہوت کی وجہ سے نابی ہو تب بھی حرام ہے اور اس پوائنٹ کی طرف بھی توجہ رہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ دوستی کلاس میں ہو یا پھر فون وغیرہ پر چیٹنگ کے ذریعے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے آخر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرو کہ اگر صرف کسی علمی یا کسی ایجوکیشنل پروجیکٹ میں یا کوئی علمی مسئل کے ڈسکیشن کے طور پر آپ نام احرم سے بات کر رہے ہیں تو صرف اتنی ہی حد تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ بات کریں اور اپنی پرابلم کو سالف کریں اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ